کہ سب ایک غلط کام ہوا ہے اب یہ ملک صاحب کو مائنڈ نہیں کریں گے پہلے ان سے کہیں نہیں نہیں میں مائنڈ نہیں کروں نہیں یہ کر جاتا ہے نا یہ برا برا کہتے ہیں نہیں نہیں آپ اون چودری صاحب ہمارے جاننے والے ہیں جنگیر تینین گروپ کے ان کو وہ نا ایم پی ہے نا میں نے اڈوائیزر بنا لیا پرائیم نیسٹر صاحب کا محترم شباہ شریف صاحب کا ان کے بارے میں اتا تارن نے اتنی نصبہ بناسے گفت کو کی ہے گنیز وہ ہم نے سنانی ہے لیکن آگلے سیٹ میں نہیں وہ میں ویسے کہہ رہا ہوں اب ایسے اتا تارن صاحب کو معذرت کر لینی چھے یہ اب کیونکہ آہ محترم آن چودری صاحب پرائیم نیسٹر کے اڑوائی در ہے یہ ان کی ریسپیکٹ ہے اب ہمارا بھی فرد ہے نا ہم 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 اپنے وزیر عظم شباہ شریف صاحب کی ریسپیکٹ کریں آجا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ یہ نظر نہ آئے دور رہیں نہیں دور رہنے کے بعد ہی خلاف ہوا ہے قادی صاحب اختر مہنگن نے نہیں لیا چار بد نے ان کے نکال دے تین بے حکومت قائم ہے آپ نے موسن دعوڑ کو وعدے کے باوجود خلاف نہیں دلوایا اور کی اکیڑیا گناہ پوچھنی ہے جی کیوں مروانہ جی ملک صاحب نہیں بیٹھے تھے ایک کوئی انڈیا بیٹھے نہیں پوچھو سیدھا سوال نہیں ملک صاحب کو بھی نہیں مروانہ آپ نے جی ملک صاحب یہ پھر فائنل یہ کابینہ ایک جمہوری عمل کے تحت بنی ہے بہت بڑا اس جمہوریت کو سمجھنا بس آپ اس میں ایک چیز نہیں پائیں گے وہ گا بوٹر عوام نہ اس کو کسی نے سوال ہے اس کا نہ کسی نے اس کا جواب دینا ہے نہ پلان کرنا ہے تو یہ طاقتور آپ اس میں ملجل کے فیصلے کر لیتے ہیں یہ میرے بٹی صاحب یہی سمجھا رہے تھے نا کہ یہ آپ کی حدود ہے آپ پلات نہیں لیتے کہ ابھی زمین نہیں لی تو جو زمین آپ کو دیتا ہے نا اس کو بتا دیتا ہے نا کہ اس میں یہ یہ آپ کی سرحد ہے آپ پیچھے نہیں دیکھ سکتے دائیں نہیں جا سکتے بائیں نہیں جا سکتے ہاں پلات پہ آپ کا قبض ہے اور اگر آپ نے اس سے ذرا بھی حدود سے بڑے تو ہم پلات آپ سے واپس لے لیں گے چلیں یہ ہوا اچھا بٹی صاحب آپ بات کرتے ہیں وہ جو آپ بات کرتے آہ بلاول بٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی الف نہیں اٹھایا وہ باہر جا رہے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں لیکن ان کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے وہ نواز شریف سب سے ملنے جا رہے ہیں یا نہیں نہیں وہ ایک بڑے اہم ایجنڈے کے تحت جا رہے ہیں جس کے تحت عمران ہاں کی حکومت گئی صاحبہ باتیں آپ نہ نہ خریدہ نہ کریں مار بنیں آئیں گے اور آ کے وزیر خارجہ کا اوٹھ لیں گے جو میری اطلاع تھے الف لیں گے الف لیں گے یقیناً لیں گے وزارت خارجہ کا کیونکہ پائین نے کہتا ہے اس میں ایک میں چھوٹی سی چیز ایڈیشن کر دوں کہ جو بلاول صاحب کا بلاول نے جو پوزیشن بلاول نے کہا کہ اس اتحاد میں تین جو کفتے ہیں نا وہ ہم لے کے ہیں اختر مہنگل صاحب بلوچسا نیشن پارٹی جو اس کے ساتھ اے این پی اور محسن دراور صاحب داور داور ان کا کہنا یہ جو تین لوگ رالی وزیر بھی ہیں نا یہ ان کی ساری پارٹی وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی اظہار یکچہتی ان تینوں سے کیا ہے کہ جب تک یہ تین نہیں آئیں گے تین کنو مہندگین لوں گا میں اتجاجاً حلف نہیں لوں گا تو امکان اسی کا ہے کہ دو تین دن میں اگر یہ لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی محمد صاحب نے کہا بلوچسا نیشن میں چاگی کا واقعہ اس پر اتجاج کیا ہے کہ ہم نہیں آ رہے ہیں میرے حال ایک کوئی سیڈلمنٹ بھی آپ کے بڑھ جائیں گے آپ کی اطلاق کو کبھی چیلنج تو نہیں کرتا بلاول صاحب بلکل ٹھیک ہے بلاول صاحب کی مرضی کے بغیر پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ اتھ لے سکتا ہے ویسے نہیں نہیں لے سکتا خرشید شاہ صاحب کس جماعت سے ہیں پیپلز پارٹی سے نہیں نہیں پہلے گوڑا اور زمانت پر بھی ہیں نہیں کس جماعت سے ہیں پیپلز پارٹی سے آپ کہنے بلاول نے کہا کہ محسن دعویر نہیں میں نہیں رہوں گا آجا تینوں کے میں بات نہیں نہیں دو منٹہ بھی رک جائے پروگرم روگ لو انہیں انڈیا سے جازت ملیا نہیں اس کو بھی بلاول سے جازت ملی ہے شیری ریمان صاحبہ کس جماعت پیپلز پارٹی سے chat 찾아 ملیا 아주 پیپلز پارٹی سے بلاول سے جازت ملیا پھر دوبارہ nee وہ جاں پ وی پ پارٹی سے انہوں نے باہر پر خبر دے رہا ہوں کہ بلاول کی پوزیشن یہ آ بعد ہیں جو وزیریعظم کے ساتھ بلاول نئے شباہ صاحب سے بغاوت کر دی کہیں جی میں نے بھی نہیں آنا نہیں انہوں نے اخلاق انہوں نے کہا کہ یہ تین بندے جو حملے کی ہیں یہ تین پارٹی حملہ کی ہیں آپ ان کو کمپرشٹ کر رہے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ابھی ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا فواد چوئی صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے چوتیس میں سے چوبیس لوگ زمانتوں پہ ہیں اب انہوں نے ازرائے تفنن کا کہ ان کا تو حالت جو ہے وہ جیل خانہ آئی جیل خانہ جات کو لے ٹوپ نیم ہے خواجہ صاحب کا نام آتا ہے احسن اکوال کا نام آتا ہے وزیر خزانہ کا نام آتا ہے وزیر داخلہ کا نام آتا ہے آپ کے جتنے ٹوپ لیڈرز ہیں خرشید شاہ صاحب کا نام آتا ہے سارے زمانت کے گرد تو نہیں ہے یہ ایسی تک کرتے ہیں کہ پچھ زمانت پہ ہونا میں ایسے قادی صاحب آپ نہ لوگ ازادی اصحافت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ہر جیل میں نہ ایک قبی نہ ہونی چاہیے اس کا ایک وزیر ایدم ہونا چاہیے وزیر ایدم ہونا چاہیے یہ جیل کے قیدیوں کو بھی تو حقوق ہے نا قیدیوں کا حقوق ختم نہیں ہوتے رہتے وہ انسان ہی ہے تو اگر ایک بقول آپ جس طرح کے سابق وفاقی وزیر فواد جو اس سب کہہ رہے ہیں کتنے لوگ چوبیس چوتیس میں سے چوبیس اور غالباً وزیر ایدم پر بھی کچھ کیس ہے اگر مجھے کنفرم نہیں ہے نہیں ہے میں کہا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کی محومت نہیں ہوتی تو قادی صاحب ہر جیل میں ایک قبی نہ بنا دے ایک وزیر ایدم ہو لہور میں کیمپ اور کور لکھ پر جیل ہے اس جیل کی کور لکھ پر جیل کی نہ کمائی کم ہو بیشتر تیس پینتس لاکھ پر منت ہوگی انکم اتلی کمائی اچھی خاصی مزارہ چاہ سکتے نہیں بھٹی صاحب کہ دیئے کو کام کرتے بارک بدلنے کا بہترہ کھانا دینے کا فیضلہ کپڑے پہننے کا خوالہ ساس لینے کے پیسے منتھلی جیل کے عام آدمی کے لیے جیل دوزک سے بتر ہے اور امیر آدمی کے لیے گیسٹ رہوس اور ریسٹ رہوس سے زیادہ مرات ہے نہیں بھٹی صاحب میں ایک سنجیدہ قانونی سوال نکتہ پوچھنے چاہتا ہوں جو دس زمانت پر نہیں ہیں یہ ڈسکوالی فائی تو ہی ہو جائیں گے نہیں دیکھیں یہ انہراف کیا ہے اور ایسی اسمبلی میں ایسی قبینہ میں منتعب ہو گئے ہیں جن میں مقدمہ ہی کوئی نہیں تو یہ میرٹ میں ایک اپشن ہے ان کو اپشن دیئے کہ ہفتے میں کوئی مقدمہ اپنے پر کرا لیں ایک ہفتے کے اندر اندر نہیں نہیں میرٹ کی وائلیشن تو ہوئی جب آپ کا ہے کہ منیمام آپ اربوں کے فرار میں ملوث ہو لاکھوں کروڑوں تو کوئی فرار نہیں کئیسا بیسے آئین میں ترمیم کریں ایک تو کوئی بندہ وزیر نہیں بن سکتا جس میں دس بارہ عربوں کے قدمات نہ ہو اور دوسرا ہر جیل میں ایک قبینہ ہو اس کا وزیر ادم ہو اس کا سپیکر ہو بقیدہ لگے آجا بڑی شاید یہ تو ہم نے بات کی ویسے ازرائی تفنن کیا ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا پگر یہ فرمائے کہ ایک ملاقات بڑی عام ہوئی جس کی ابھی ہم تصویر دیکھتے ہیں جناب جیسی آمی چیف کیو ہے ہی کالڈ اپون دی وردی پی ایم تو اس میں کوئی کیا آج نہیں کال ہوئی پتہ نہیں آج کال آرمی چیف تک میری رسائی نہیں جب سے وزیر ادم شباشری بنیا مجھے پتہ ہی نہیں وہ ملک میں موسم شوسم خال پوچھا ہو کا یقینی بات ہے وہ شباشری پرائم نیسٹر بنیا ہے آرمی چیف انہیں ملنے جاتا ہے ملک کی داخلی اور خارجی امور پر خصوصا گفتگو ہوئی ہوگی اس کے بعد لہور دیفینس پہ لہور پہ مطلب ہے لہور سے دونوں کی یادیں ببستہ ہیں جب پرائم نیسٹر اور آرمی چیف ملتے ہیں ملک کی بھارت جیسا ملک ہے تو آپ کو میرا خیال ہے یہ گفتگو ضروری ہے لیکن ان دونوں سے ملاقات نہیں ہو سنی ملک صاحب کے بعد شاید کوئی خبر ہو میں بھی کار جانا میں خبر تو نہیں آ جانے دے آگے جانے میں سوچ رہا تھا مگر ایک برکت سی ہوئی ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ جب دیکھیں بڑے لوگ آپس پہ ملتے ہیں ملک میں امن ہوتا ہے اچھے فیصلے ہوتے ہیں آپ کی کیبنٹ آگئی چیزیں سموت ہونا شروع ہو گئی ہیں ازی نیس ہوئی ہے تو اسی لیے کہتے ہیں ملجول کے جب آپ کی ریاست چلتی ہے تو پھر اچھی ڈریکشن میں چلتی ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ابھی خان صاحب کا جلسہ کی بھی آنے والا ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر انداز میں ہیں جلسوں کی میرے لئے وہ بھی سینچری کرنا چاہ رہے ہیں پورے سو کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہے لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہاں کے انڈیا کے ان پر پہلے الزام لگا کرتا تھا وہ تڑی پار ہیں راہول گاندی ان کو کہا کرتا ہے انڈیا سے کمپیٹیشن میں تو ہم بودھا کے چلے گی ہیں نہیں یہ نہ کہیں دیکھیں ادھر سنیں بڑی صاحب ایک خبر دوں تقریباً فورٹی سیون پرسنٹ جو ہمارے ہاں یہ شاید نہیں ہاں ایسا ہو سینٹالیس سے اٹھالیس پرسنٹ جو لوگ سبا کے اور ان کے تمام آوزز کے ممبران ہیں بردی ممبران ہیں ان پر انتہائی خوفناک نویت کے کیسز ہیں مرڈر تو ہم پیچھے رہے ہیں جو ان سے سنیں نا ری ایسٹورشن کیڈ نیپنگ یہ میں انڈیا کی ان کی ایک انجیو کی ریپورٹ دے رہوں آپ کو تو ہم پھر پیچھے ہوگئے ہیں انڈیس پر آپ نہ جہلس ہوتے ہیں ہم انڈیا میں جمہوریت میں ہے بھی ہم جمہوریت میں ہے بھی پیچھے وہاں کبھی مارشلہ بھی نہیں لگا تو وہاں ٹھیک ہے سلسل حکومت کا چلنے دیں نا پھر آ جائیں اب دیکھیں نا اتنے اتنے سنجید ارب اور روپے آپ سمجھتے ہیں مزاق ہے منی لرننگ کیس آپ اس چیز کو تھوڑا سا لائٹ لے رہے ہیں خرشید شاہ سب نہایت ہارڈ ورکر مینٹی وہ ہوئے تھے اللہ بلا کرے رکارڈ کے مطابق میٹر ریڈر بجلی کے تو آج کل یونٹ پتہ ہے کتنے کا ہے تو ماشاءاللہ کتنی ترقی کی ہے وہ ڈیڑھ دو سال جیل میں رہے ہیں اور حسبتہ رہے ہیں قیادی صاحب ہم نے جو ایٹ میں اس وقت کی ہیں کبینہ میں ہمارے وزراء بھی قابل تعریف ہیں ان کا ماضی قابل رشک ہے ان کو آپ انڈر ایسٹی میڈ نہ کریں آپ کو بھارت کی قبینہ ہوگی پسند یہ آپ کا حق ہے